اسلام علیکم سے اسے گدگدی کی جائے گی یہ بس ایک فوبیا ہی ہے ریل میں ایسا نہیں ہوتا یہ بس اس انسان کا ڈر ہوتا ہے فیکٹ نمہ ٹو یہ فیکٹ خاص گلز کے لیے ہے میک اپ کے بارے میں ہم سبھی تو جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو سٹڈی ایوریج وومن اپنی ہائٹ کے برابر لپسٹک ہر پانچ سال میں استعمال کر لیتی ہیں وو گلز فیکٹ مہ ٹری ہم سب تتھ برش کرتے ہی ہیں پر فیکٹ یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کے 38 ڈیڑز آپ کھڑے ہو کے برش کرنے میں گزار دیتے ہیں فیکٹ نمہ ٹو موویز ٹریلرز کی جب سٹارڈنگ کی گئی تو وہ ٹریلرز مووی آنے سے پہلے نہیں دکھایا جاتے تھے اوریجنل ٹریلرز کو موویز کے بعد ہی پلے کیا جاتا تھا موویز سے پہلے تو ٹریلر دیکھ کر کوئی نہ کوئی سپائلر دے ہی دیا جاتا تھا فیکٹ نمہ ٹو انڈین پولیٹیشن راہل گاندی جب پڑھنے کے لیے یو ایس ہارورڈ یونیورسٹی اور ایم فل کے سٹیڈی کرنے کے لیے انگلین گئے تھے تو انڈین سیکیورٹی کے مشورے پر سیکیورٹی کے لیے ان کا نام بدل کر راہل ونچی رکھ دیا گیا اور تب یونیورسٹیز میں ان کا ریال نام بس سیکیورٹی ایجنسی کے لوگوں کو اور یونیورسٹی کے آفیشل کو ہی پتا تھا فیکٹ نمہ سکس ایک اور عجیب سا ڈر شروفیبیا یہ فوبیا جسے بھی ہوتا ہے اسے ہیپینیس سے ڈر لگتا ہے خوشیوں سے کون ڈرنا چاہتا ہے پر یہ بہت ہی تکلیف دے فوبیا ہوتا ہے ہر خوشی کی بعد اسے یہی فیل ہوتی ہے کہ شاید ابھی کچھ نہ کچھ غلط ہو اور وہ سیڈ ہو جائے گا ایٹ فیلز ریلی سیڈ فیکٹ نمہ سیون ہیومن بوڈی کی بات کریں تو آئیز بلنگ کا فیکٹ ہے یہ ایک سروے کی سٹڈی میں پتا چلا ہے کہ ایک انسان ایک سال میں ٹین پان فائیو ملین ٹائمز اپنی پل کے جبکاتا ہے فیکٹ نمہ ریٹ کینگروز جانور کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کینگروز کی ٹیل اٹھا لے تو کینگروز جمپ نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ ہے ان کے ٹیل کی مضبوطی یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کینگروز بلکل لیکس کی طرح کرتے ہیں ان کی ٹیل انہیں جم کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت دیتی ہے جتنی کہ کینگروز کے چار پاؤں مل کر بھی اتنی طاقت نہیں دے سکتے فیکٹ نمہ نائن انسانوں نے ابھی تک چوہوں کے بارے میں بہت سارے ایکسپیرمنٹ کیے ہیں ہم ان چوہوں کے بارے میں ابھی تک بہت کچھ جان چکے ہیں سائنٹس نے چوہوں کو گدگدی کر کے یہ ریزرڈ نکالا ہے کہ چوہے بھی ہم انسانوں کی طرح ہس سکتے ہیں عجیب ہے نا فیکٹ نمہ ٹین انسان کی بات کریں تو گرم پانی اور تھنڈے پانی کا ڈیفرنس ہم انسان صرف اور صرف پانی کی آواز سے ہی پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ پانی تھنڈا ہے اور یہ پانی گرم ہے فیکٹ نمہ ٹین آپ نے سٹراؤ کا یوز کیا ہی ہوگا پر ایک ساتھ آپ نے کتنی سٹراؤ یوز کی آپ میں سے کچھ نے دو سے زیادہ چوہ سٹراؤ کا ایک ساتھ استعمال کیا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں میکرو ہارڈ نام کا ایک انسان ہے اس نے ایک ساتھ ٹو سکسٹی فور سٹراؤز کو اپنے موہ میں رکھنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا پر ٹو تھوزنڈ سیونٹین میں انڈیا کے منوچ کمار نے ایک ساتھ فور ہنڈرڈ ففٹی نائن سٹراؤز کو اپنے موہ میں رکھ کے یہ ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا فیکٹ نمہ ٹوالد پیریوڈک ٹیبل جو کمیسٹری کے سبجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے اس ٹیبل میں ہر کیمیکل ایلیمنٹ کو ارینج کیا جاتا ہے اور اس میں انگلیش کے الفابیٹس کے تقریباً سب ورڈز کا یوز کیا گیا ہے کیا آپ کو پتا ہے صرف ایک لیٹر ہے جس کا پیریوڈک ٹیبل میں استعمال نہیں کیا گیا وہ لیٹر جے ہے فیکٹ نمہ ٹھلٹین آپ نے سپر ماریو گیم تو ضرور کھیلی ہوگی پر کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے اس گیم میں بادل اور جھاڑیاں جو بیگرانڈ میں جو بیگرانڈ میں نظر آتی ہیں دونوں سیم ہیں صرف کلر کا ڈیفرنس ہے فیکٹ نمہ ٹھلٹین بلو ویل مشلی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گی اس کا دل ایک چھوٹی کار جتنا ہوتا ہے اور اس کی دھڑکن کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنائی دے سکتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے سمیونگ بھی کر سکتے ہیں فیکٹ نمہ ٹھلٹین ایک کانٹسٹ ہو رہا تھا جس میں سبھی کو چارلی کی طرح واق کرنی تھی اور ان جیسا نظر بھی آنا تھا اور اس کانٹسٹ میں چارلی نے خود بھی پارٹسپنٹ کیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں وہ خود ہی ہار گئے تھے that's strange فیکٹ نمہ ٹھلٹین ویسے تو یہ ناممکن ہے پر ایک پیپر کو 42 ٹائمز فولڈ کیا جائے آدھ آدھا کر کے تو وہ چاند تک پہنچ جائے گا فیکٹ نمہ ٹھلٹین ایک پینسل سے اگر ایک لائن کو ڈراغ کریں تو وہ لائن تقریباً 56 کلومیٹر لمبی ہو جائے گی تب جا کے وہ پینسل ہتم ہو جائے گی پر ایک بات اور پینسل اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے فیکٹ نمہ ٹھلٹین بہت سے پاورفل کنٹریز کی نیوی کی بات کریں تو سب کے پاس فائٹر پلینز اور ہیلیکوپٹرز ہوتے ہیں امریکہ اتنا پاورفل کنٹری ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ائر فوس امریکن ائر فوس ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی ائر فوس کسی اور کنٹری کے نہیں بلکہ امریکہ کی ہی امریکن نیوی ہے ان کی نیوی میں اتنے فائٹر پلینز اور ہیلیکوپٹرز ہیں جتنے دوسری کنٹریز کے ائر فوس کے پاس بھی نہیں ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین کیا آپ بولی ووڈ سانگز کو پسند کرتے ہیں تب آپ کو ریپر عدیت پرنس سنگھ کے کافی سانگز پسند ہوں گے پر آپ سب انہیں بادشاہ کے نام سے جانتے ہوں گے ان کا ریال نیم عدیت پرنس سنگھ ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ہیومن باڈی میں اٹھارہ پرسنٹ کاربن ہوتا ہے اور اتنا کاربن یوز کر کے نو ہزار پینسلز بنائی جا سکتی ہیں واؤ پھر تو پینسلز ریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی چل فرینڈز مزاق تھا فیکٹ نمبر ٹونٹی ون امریکہ کے واشنٹن شہر میں قیدیوں کو جیل میں بلی پالنے کی اجازت ہوتی ہے ان قیدیوں کی تربیت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو یہ فیکٹ آپ تو جانتے ہی ہوں گے بٹرفلائے یعنی تتلی کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ہی پاؤں کا استعمال کرتی ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹری امریکہ کے بہت ہی فیمس سنگر کیٹی پیری کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کی پیٹ کیٹ ہے جس کا نام کیٹی پیری ہے واؤ فیکٹ نمبر ٹونٹی فور دنیا کے سب سے عجیب قسم کا جانور کون سا ہے عجیب مطلب دکھنے میں بہت ہی بدصورت سا وہ ایک فش ہے جس کا نام بلو فش ہے یہ دکھنے میں مووی ایلین کی طرح بلکل نظر آتی ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی فائیو فیس بک کو تو ہم سبھی یوز کرتے ہیں فیس بک کے لائک بٹن کا پہلے نام آسم بٹن رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹونٹی سکس سٹار مووی سیریز کے فین تو دنیا بھر میں پائے چاہتے ہیں اور لوگ اس سے اتنا انسپائر ہوئے ہیں کہ ان کے جیڈ آئی ریال لائف میں بھی بن گئے اور اصلی دنیا میں بھی جیڈ آئی کو بھی ایک آفیشل مذہب کے طور پر مانا جاتا ہے دنیا میں اب بھی تقریباً پندرہ ہزار لوگوں نے جیڈ آئی مذہب کو اپنا لیا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی سیون موزیلا فائر فاکس بروزر کو تو آپ سب بھی استعمال کرتے ہی ہیں اس کے نام میں تو فاکس آتا ہے پر اس کے لوگوں میں فاکس نہیں ہے بلکہ ریڈ پانڈا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ایٹ جینز میں جو چھوٹی سی پاکٹ ہوتی ہے اس کا استعمال کہ یہ پاکٹ وچز کو اس میں رکھا جا سکے پر اب تو کوئی بھی پاکٹ وچز کا استعمال نہیں کرتا پر یہ وچز اب بھی بنائی جاتی ہیں فیکٹ نمبر ٹھلٹی 3D پرنٹ اب اس اتنا فائدہ مند ہو چکی ہے کہ ناسا کے اسٹرانوس کو کچھ ٹولز میجنے کے لیے انہیں ٹولز ای میل کر دی جاتی ہیں اور 3D پرنٹر سے ان ٹولز کو سپیس میں ڈائریکٹ پرنٹ کر لیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹھلٹی ون دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے آپ کہیں گے سہارا ریگستان پر اگر کوئی یہ انسر دے رہا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان انٹارٹیگا ہے فیکٹ نمبر ٹھلٹی ٹو جپان ملک میں اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جپان میں رینڈ پر سب کچھ لے سکتی ہیں اس کے لیے یوشی یوشان نام کی کمپنی کام کر رہی ہے اس کمپنی میں تقریباً آٹھ سو لوگ کام کرتے ہیں اور آپ اس کمپنی سے رابطہ کر کے کوئی بھی رشتہ دار گھنٹوں یا دنوں تک کے لیے ہائر کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چاجہ چاجی سے لے کر بائی بہن تک اور بیوی تک بھی مل سکتی ہے جوان ہو یا بھوڑا چارجز سرویزز کے حساب سے لیے چاہتے ہیں ینگ لوگوں کے لیے ینگ لوگوں کے لیے زیادہ پیمنٹ اور بوڑا لوگوں کے لیے کم پیمنٹ واؤ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیسے سے رشتے نہیں حرید سکتے فیکٹمہ 33 ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے پر سائنٹس نے لائٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا لائٹ کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے سکسٹی ون کلومیٹر پر سیکنڈ ہو گئی جو کہ ایک کافی حران کن بات ہے فیکٹمہ 34 سال 1920 میں امریکہ میں ڈیووز ایگریمنٹ کے مطابق ہزبنڈ کو ڈیووز کے بعد وائف کو ایک گھر بھی لے کے دینا ضروری تھا پر اسلام میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ گھر کہاں لے کے دینا ہے اس لئے ڈیووز کے بعد ہزبنڈ وائف کو ایک ایسے جگہ گھر لے کے دیتے تھے جہاں کوئی بھی انسان نہیں پایا جاتا تھا مطلب سنسان ایریا میں کیونکہ ایسے ایریاز میں پروپرٹی کاؤس بہت کم ہوتی تھی فیکٹمہ 35 دنیا کا سب سے پرانا جوگ پہلے بار 1976 میں ڈسکور ہوا تھا ریٹن فارم میں یہ 35 سال پرانا لطیفہ ہے اور ایک بیبلونین ٹیبلٹ پر ڈسکور ہوا بیبلونین اراغ میں موجود ہے 30 لیٹر بن جاتے ہیں اور ایک شخص کی ایوریج عمر 70 یز لگائی جائے تو یہ 91 تاؤزن لیٹر سلایوہ پوری زندگی کا ٹائم ہوگا جس سے دو سمنگ پول آسانی سے بھر جاتے ہیں فیکٹمہ 37 ہمینگ برڈ اس دنیا کا واحد برڈ ہے جو کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر مسلسل اڑ سکتا ہے ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اڑ رہا ہے پر فیکٹ یہ ہے کہ یہ اڑتے ہوئے بھی ایک ہی جگہ پر ہوگا یہ پرندہ ریورس سائٹ پر بھی اڑ سکتا ہے یہ 90 ڈگریز پر اوپر نیچے دونوں طرف آسانی سے اڑ سکتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ زمین پر چل نہیں سکتا فیکٹمہ 38 دنیا میں کوئی بھی پھل نیلے رنگ کا نہیں ہے یہاں تک کہ بلو بیری بھی نہیں جس کا نام نیلے رنگ پہ ہے فیکٹمہ 39 ایک پینگوین دوسرے پینگوین کو صرف یہ چیک کرنے کے لئے دھکا دیتا ہے کہ سمندر میں ان کا شکار کرنے والی کوئی مشلی تو نہیں ہے اگر ہم غور کریں تو ہمارے آس باس بھی ایسے لوگ موجود ہیں جب کوئی بھی پینگوین فیمل پینگوین کے پیار کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پورا جزیرہ چھان مارتا ہے وہاں کے سب سے صورت میں سے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دے فی الحال کے لیے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ